اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم اپنے گھر کو ہمیشہ ساف سترہ رکھ کریں گے گھر کو ساف کرنا ایک بہت اہم اور ماہر کام ہے لیکن اکثر ہم اس کو بہت مشکل بنا دیتے ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ آسان طریقوں سے جس سے ہم ہر وقت اپنے گھر کو ساف سترہ رکھ سکتے ہیں روزانہ صفائی روزانہ اگر ہم اپنے گھر کے ہر حصے کو ایک اچھے طریقے سے ساف کر دیں تو اس طرح ہمارا گھر ہر وقت ساف لے گا اور ہر دن ہمیں مشکل نہیں ہوگی چیزیں ترٹیب سے رکھنا جب ہم ہم اپنی چیزوں کو ترٹیب سے رکھیں گے تو گھر آٹومیٹکلی ساف نظر آنے لگے گا اور ضرورت کے وقت چیزیں بھی بہت سانی مل جائے گی جگہ جگہ کی صفائی ہر مہینے کچھ ایریاز کو ڈیزینیٹڈ کر دیں تاکہ ان کی ٹھورلی صفائی ہو جیسے کہ کیابنٹس کبڑڈز اور کپڑے سوٹ وغیرہ کرنا گندگی کو فوراں صاف کرنا کم گندگی کو صاف کرنا بہت آسان ہے بانسبت کہ گندگی بہت زیادہ بچ ہے اگر آپ فوراں فوراں صاف کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ صفائی ایک دم سے نہیں کرنی پڑے گی ریگلرلی ڈسٹنگ کرنا گھر میں ریگلرلی ڈسٹنگ کرتے رہیں تاکہ کوئی درس پانٹیکلز نہ ہو اس سے آپ کا گھر بہت صاف اور فریش پی رہ گا اگر آپ افورٹ کر سکتے ہیں تو آپ ہاؤس ہیلپی رکھیں تاکہ آپ کو بھی کچھ ارامل سکے بچوں کو ٹرین کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو بہت یانگ لیٹھے صفائی کے بارے میں بتایا جائیں اپنے گھر کے کاموں میں بچوں کو شامل کریں تاکہ آپ کو ہیلپ بھی ملیں اور ان کو بھی صفائی کی امپورٹنس کا پتا چلیں کلٹر کو کم کریں کبھی کبھی بہت سارا سمان بھی آپ کے گھر کو میسی بنا دیتا ہے اور گندہ دکھاتا ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ جو چیزیں آپ کی استعمال میں نہیں ہیں ان کو ڈینیٹ کردیں یا ڈسکارڈ کردیں کلیننگ سپلائز کا استعمال صحیح کلیننگ سپلائز کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے ہر ایڈیا کی صفائی کے لیے الیک کلیننگ سپلائز ہوں اس سے آپ کی صفائی بہت بہتر ہو سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہو تو کومنٹ شیئر اور لائک کریں موسیقی موسیقی